کہ مسلمان کیا ہندوستان کے اندر خوش ہیں یا نہیں ہیں مسلمان یار خوش ہی ہیں خوش ہے نا ہاں جی خوش ہے تو رہ رہے ہیں جی جی اگر نا خوش ہوتے تو وہ اٹھ کر پاکستان نا آجاتے ہیں زائری بات ہے پھر ہم کیوں کہتے ہیں خوش نہیں ہے وہ ہر طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ ایک طرف ظلم بھی ہے ایک طرف سکون وہ تو یہاں پر بھی ہے لوگ خوش بھی ہیں نا خوش بھی ہیں ہر علاقے میں ہر جگہ کے اپنی بات ہے پاکستان میں کونسا خوش ہے کسی سے پوچھ لو وہ تو نہیں خوش ہوں گے انڈیا کے بارے میں کیوں بات کر انڈیا کے لوگ اچھے ہیں انڈیا کے ضروری نہیں ہے کہ انڈیا برا ہی ہو جیسے پولیٹیشن ہوتے ہیں کہ وہ برے ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ عوام بری ہو عوام اچھی ہے یہ پرویز مشرف صاحب انڈیا گئے ہوئے ہیں اور یہ مولوی صاحب انہوں کی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ملک میں خوش ہیں خدا کے واسطے ہمیں چھوڑ دو ہمارے حالات پر پرویز مشرف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک پر دھیان دے تاکہ آپ کے ملک ترقی کرے کیا سمجھتے آپ کی کیا یہ مسلمان جو کہ انڈیا کا یہ صحیح بول رہا پرویز مشرف کو دیکھیں نا جو پہلی بات تو جو فوت ہو چکا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے باقی وہ ہر وہ لوگ اپنی جگہ ملک میں خوش ہیں ہم لوگ اپنے ملک میں خوش ہیں اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بندہ دیکھیں اس کے پاس ہے ایک میڑ یہاں پہ سو لکھوں کروڑوں دماغ ہے وہاں کا ایک دماغ ہے اور یہاں کے کروڑوں دماغ ہے تو ہر چیز میں فرق تو ہوگا نا کیا سمجھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ترقی کیوں کرتے جا رہے ہیں ان میں ایسی کیا بات ہے جو ہم میں نہیں ہیں میں کیا وہ زیادہ پڑے لکھے پڑے لکھے پڑے لکھے چیز کے نہیں ہے وہاں پہ ہم سے زیادہ غربت ہے لیکن وہ اپنے کام سے زیادہ تر توجہ دے رہے ہیں اپنے کام سے ہمارے پاس تو زیادہ تر کسی بھی آپ جگہ کسی بندے کو بھی آپ دیکھ لو تو فضول سوچنے کے پاس اس کے پاس ویسے ٹائم نہیں ہے لیکن فضول سوچنے کے لیے اس کے پاس بہت ٹائم ہے تو وہ سٹرگل اور منت ترقی کہاں سے کرے گا اگر پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے پاکستان کے حالات جو خراب ہوئے ہیں جو بھی ہیں تو حالات ہم نے ہی لوگوں نے ہر بندے نے خود ہی ٹھیک کرنے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو خود ہوگا ہندوستان کے ساتھ ہمیں اپنے راستے اپنے ریلیشن بہتر کر لینے چاہیے ابھی کہ نہیں ظاہری بات ہے یا کیوں نہیں ریلیشن چاہیے ہمارے اچھے ہونے چاہیے تعلق تعلقات اچھے ہوں گے تو ہی ہم ترقی کریں گے ہونے چاہیے یار وہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں نہیں نہیں اچھے لوگ ہے کون کہتا ہے کہ جب ہم ان کو کسی کو اچھا کہو گے کسی کے ساتھ اچھا چلو گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا چلے گا تو بڑے بورے ہیں پاکستان کو بڑا بلا کہتے ہیں نہیں نہیں آپ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ آپ چلو تو صحیح نا آپ خالی کسی کی لوگوں کی باتوں کا تو آپ بات نہیں کر سکتے آپ کو ان کو چیک کرنا چاہیے کسی کے ساتھ جا کے لوگ ہمارے پاکستان کے انڈیا نہیں جا رہے بہت زیادہ جا رہے ہیں کشمیر میں بڑا ظلم کر رہے ہیں نہیں نہیں کشمیر میں دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا ہمارے اپنے لوگ آپ کے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں نہیں ہو رہا ہر جگہ کا اپنا رول ہے کشمیر کا آپ بیٹھ کے ان سے بات تو کرو بات کے بات کرو گے تو پھر آپ بات کرتے ہیں میری آنکھیں کھول دی بڑی اچھی اچھی باتیں کی آپ نے یقین کرو کہ آپ کے جیسے سوچ والے پاکستانی ہونے چاہیے پاکستان کے اندر اگر آپ کے جیسے سوچ والے پاکستانی پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا ملک definitely ترقی کرے گا اور کیا سمجھتے ہو آپ کے جو ہم negative یہاں سے اپنے اپنے جو opinion دیتے ہیں انڈیا کے related کہ ہم صحیح دیتے ہیں اگر ہم نفرتے انگیز یہاں سے بیانات دیں گے کیا ہماری دوستی چلے گی ان کے ساتھ یا نہیں نہیں آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ دیکھیں ایک ویڈیوز بناتے ہیں آپ اس پر لاکھوں ویوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک لاکھوں ویوز میں سے چاہے لاکھ بندے آپ کو اچھا سوچیں نہ سوچیں سو تو برا اچھا ان کے اوپر ہے ٹھیک ہے سو بندوں نے تو عمل کرنا ہے نا لاکھ نہیں کریں گے تو آپ ظاہری بات ہے آپ اچھی ایک ویڈیو بنا ان کو positive سوچ کی طرف لاؤ تو وہ آپ کی طرف اچھا سوچیں گے نا ضروری تو نہیں کہ آپ جب ایک ویڈیو بوری بناو گے جو ہمارے ملک میں دس بندے ہوں گے جو کہیں گے کہ یار چلو خیر ہے لیکن ان میں ہمارے ملک سے ایک دو بندے ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں یار یہ چیز ہمارے ان کے ساتھ برا کہو برا کہیں گے ان کو تو ایسی بات تو پھر رچھی نہیں آنا بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے آپ آئیے گا اکشرف سب گئے ہوئے تھے انڈیا انڈیا جا کر ایک بیان دے رہے تھے مسلمان کے ہندوستان میں خوش نہیں ہے وہاں پر بڑا ظلم ہو رہا تو وہیں سے ایک مسلمان مولوی صاحب اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے خوش ہیں اپنے ملک ہندوستان میں آپ کو بھی یہاں پر ہونا چاہیے تھا آپ پاکستان چلے گے لیکن آپ ہمیں خوش رہنے دو ہم بڑے خوش ہیں اگر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو ہم اپنے مسئلے خود سوٹ آٹ کر سکتے ہیں آپ بار بار بات کر کے آپ انڈیا کا جو ایمیج ہے وہ دنیا کے ساتھ نے نیگٹیو پیدا کر رہے ہیں کیا سمجھتے مولوی صاحب نے صحیح باتیں کی یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہت داب کا بہت شکریہ لیکن مولوی صاحب نے بات تو وہ میں نے پورا وہ ویڈیو سنائے ہویا جو آپ نے بات کیا ملک ہے ان کا اپنا ملک ہے ہمارا اپنا ملک ہے لیکن مولوی صاحب نے جو بات ہی کیا وہ اسے میں اگرے نہیں کرتا اس نے سوک پر ساتھ غلط بات کیا مسلمان انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کسی ملک میں بھی ہو مسلمانوں کو اللہ نے پیدا کیا کہ مسلمان جو ہیں آپ اس میں بہن بائی ہیں دنیا میں پوری دنیا کے لوگ پوری دنیا کے جہاں بھی مسلمان ہیں چاہے وہ انگریز ہو انگریش بولنے والے ہو چاہے اردو بولنے والے ہو چاہے پرسی بولنے ہو اگر مسلمان ہو تو وہ ہمارے بہن بائی ہیں اسے بات ہے کہ پریز مشرف نے وہاں پہ جو بادی کیا انڈیا میں بیٹھ کے اور انڈیا کے چنل پر اس نے بہت مزہ مجھے آیا اس نے بہت اچھا اس کو جواب دیا باقی ملکی حالات جو ہے اس طرح کا ابھی اس وقت میں بتا رہا ہے وہ تو بات گزر کے بات ہے اس وقت منگائی بہت زیادہ ہے اس وقت بہت زیادہ منگائی ہے غریب بیچارہ مر رہے جو اس نے روز کی بنیاد سے روٹی روٹی کمانا ہوا اس کے لئے بہت مشکل حال آ رہے تو خدا آ رہا بولنے سے کیسے کیا فرق پڑے گا لیکن ہم غریب لوگ ہیں تو جو بیٹے و حکمرانے اس سے یہی درخواست ہے کہ پلیز خدا آ رہا غریب کے اوپر رحم کرے غریب کے اوپر دور وقت کروٹی اس کو لینا بہت مشکل ہو گیا آپ نے کہا کہ پرویز مشرف صاحب نے صحیح بات کی دوسرے ملکوں کے بارے میں اگر بات کی انڈیا میں جا کر بھی صحیح بات کی لیکن اگر انہوں نے اتنی صحیح باتیں کرتے ہیں تو ملک کے بارے میں ملک کی بھی ترقی ملک کو بھی کامیابی کی طرف لے کر جانا چاہیے تھا ہم پہلے اپنی ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے یا پھر ہمیں انڈیا کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بھائی وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے ہم اپنی ملک کو دیکھیں گے سوچیں گے کام کریں گے تب ہی تو گربت دور ہوگی تب ہی تو ہم ترقی کر سکیں گے نا سر جمہوریت جمہوریت کا مطلب سب کو پتہ ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے ایک ازاد ملک تو اگر ملک ازاد نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرے اگر جس ملک میں جمہوریت نہ ہوگا وہ ترقی تو نہیں کر سکتے تو جو پرویز مشرف ہے دیکھو مارشاللہ ملک کو دوب جاتے ہیں مارشاللہ ہمارے جو فوج ہے اس کے ساتھ کڑے ہمارے سارا خاندان پوج میں پولچ کے ساتھ کڑے لیکن جو ملک کے ساتھ جو لوگ کر رہے وہ اچھا نہیں کر رہے جو بھی کر رہے چاہیے سیاستدان کر رہے چاہیے کوئی اور کر رہے فائلٹیشن جو بھی کر رہے ملک چاہیے نہیں کر رہے اچھ ملک ہی سوچنے چاہیے غریب کا سوچنے چاہیے ہم نے ان لوگوں کو اوپر لے کر آیا آپ کی اوٹسہ ہے میرا اوٹسہ ہے اگر یہ اوپر بیٹھ کے وہ نیچروں کو بھول جاتے تو یہ پھر یہ جو نہ انسانیت ہے نہ دین میں یہ ہے ٹھیک ہے جب وہ ڈیلور نہیں کرے گا آلی دفعہ پھر اور نہیں آئے گا وہ وٹ لے رہے گا اس کو کون وٹ دے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ نام آپ کا اسمان بیٹا آپ کا نام محمد عدیب رہی سبردس یار بہت اچھا نام آپ کا بات کرنے کا پرپس ہی ہے کہ کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا انڈیا کے مسلمانوں کو ہماری رائے کی ضرورت ہے جس طرح سے ہم ابھی اس سیسیویشن میں گزر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا کہ ہمیں پہلے اپنی ملک پر دیان دینا چاہئے اب پھر جا کر دوسری کسی ملک کے بارے میں بات کرنی چاہئے انہوں نے سارا خراب کر دیا جی بلکل ٹھیک ہے جی پہلے تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہئے کہ ہمارے اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں ملک کے تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے آپ اپنی فکر کریں پھر ہم ان کی فکر کریں ہمارے حالات جس طرح دی سٹیبل آئیز ہوئے میں ملک کے تو بڑے ورسٹ کنڈیشن ہے تو ہماری تو دعا ہے ہمارے حالات بہتر ہوں پھر ہم ان کے لیے بھی کوئی اچھی بات کر سکیں پر ویس مشہرہ صاحب کچھ سال پہلے گئے وہ تھے انڈیا انڈیا جا کے انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ مطلب کہ وہاں پر مسلمانوں کے بارے میں تھوڑے اسی سپیچ دی وہیں سے ہی ایک مسلمان ملک کے کھڑا ہوتا کہتا کہ پرویس صاحب آپ ہمیں چھوڑے ہم تو ترقی ہم تو ترقی کر رہے ہیں ہمارے فورن ریزر آپ سے کہیں گنا زیادہ ہیں ہم تو ترقی کسی نہ کسی طریقے سے کر لیں گے آپ کی جو سیجیویشن چل رہی ہے ملک کے آنے والے ٹائم کے اندر بڑی خراب ہوگی کہیں نہ کہیں سمولوی کی لگتا ہے کہ دعا قبول ہوگی یا اس نے جو بات کی تھی وہ قبول ہوگی آج کے سینریوز کو دیکھتے ہوئے کیا اس مولوی نے صحیح کا پرویم مشروع کو صحیح جواب دیا بلکل میں سمجھتا ہوں ٹھیک انہوں نے بولا چونکہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے دنیا میچ دیکھ رہی ہے یہ سٹیڈیم ہمارا ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے جس طرح ہمیں انڈیا کا پتا ہے ان کے حالات کیا لوگوں کو زیادہ بطرم سے ہمارے حالات کا پتا ہے اور انہوں نے ٹھیک بولا کہ یہاں پہ آنے والے دنوں میں آپ کے حالات زیادہ بست ہوں گے کیونکہ ڈیموکریسی اس طرح یہاں پہ نہیں چلی جس طرح چلنی چاہیے تھی تو اس وجہ سے یہاں پہ ترقی بھی اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح دوسرے ممالک میں ہوئی تو یہ ایک بہت اہم ایشو ہے کہ ڈیموکریسی کو تسلسل سے چلنا چاہیے اس ملک میں سر کیا سے دیکھتے ہیں آپ کے ہم نے پاکستان انڈیا سے الگ کروایا تھا ہندوستان سے الگ لیا تھا اس لیے کہ ترقی کر سکے مسلمان ہے قوم ہیں مسلمان مل کر ترقی کریں گے پاکستانی مل کر ترقی کریں گے یہاں پر حالات کچھ اور ہی ہوگے وقت بدل دیا جذبات بدل گئے والے سین ہو گیا یہاں پر لیکن اسی برقس آج بنگلہ دیش ہم سے زیادہ ترقی آفتہ انڈیا ہم سے کہیں گنا زیادہ ترقی آفتہ ہو گیا کیا وجہات ہے کیا ہم نے ڈیسیجن صحیح لیا تھا تب الگ ہونے کا یا ہمارے حکمران خراب ہے دیکھیں ڈیسیجن تو بلگل ٹھیک تھا یہ پاکستان کسی وجہ سے بنائے اور اس کا پرپس یہی تھا دو قومی نظریہ کے اوپر رسکی بیس تھی تو وہ ٹھیک تھی لیکن بعد میں حکمران سمجھے کوئی سسٹم ہمارا ہے احساس چل رہا ہے کہ اس میں وہ جو چیز ہم نے بنائی تھی وہ نہیں بن سکی تو اب ہم لوگ اس میں ڈیویٹ میں ہیں کہ یہ بننا چاہیے تھا کہ نہیں حالانکہ بننا چاہیے تھا صحیح بنائے لیکن بعد میں حکمرانوں نے اور کچھ اوئے لوگوں نے یہاں پہ حالات تھراب کر دیں ہمارے لیے کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایک ملک کو دیکھتے ہیں کہ جب الگ ہوا تھا بڑے ہماری بزرگوں کی قربانیاں ہیں ایدھر خون سے خون دے کر ہم نے ملک کو الگ کیا لیکن جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ملک کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے ہی بینک کرپٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہاں پر حالات ایسے جنگل کا قانون ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہمارا لو سسٹم بھی ہمارا جنریشنی سسٹم بھی اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک سو چورتالیو سو نمبر پر ہم ہیں ہم انصاف دینے میں بھی اتنی پیچھے ہم کانون میں کانون میں بھی اتنی پیچھے ہر چیز میں اتنی پیچھے کیوں ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کو فولو کرنے والے ہیں ہم اسلام کو فولو کرنے والے ہیں ہم پاکستانی ہیں کیا ہم کیوں پیچھے ہیں دنیا سے وہ اس وجہ سے ہم صرف بات کرتے ہیں عمل نہیں کرتے اور دوسرا جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا کام اپنی حدود میں رہ کے نہیں کرتے اور وہ اسے تجاوز کر جاتے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں کرپشن ہے وہ اس کو چھپانے کے لیے دوسرے کو پر ڈالتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ 75 سالوں میں کوئی مانتا نہیں کہ کرپشن کام ہے جس ڈپارٹمنٹ کو وہ پوچھے مو کہتے ہیں ہم تو ٹھیک کام کر رہے ہیں جس سیکٹر میں تو پھر کرپشن کہاں ہو رہی ہے اگر وہ لوگ سب ٹھیک ہیں اس کا مطلب کہ ہر ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے تو ہر بندہ اگر صبح 9 سے 5 تک جو اس کی ڈیوٹی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں سرکاری ہے جہاں بھی وہ ایمانداری سے اپنا کام شروع کر دے تو میرا حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں کسی سسٹم کی ضرورت نہیں کتنے ٹائم تکر آپ کو لگتا ہے کہ کتنے ٹائم کی امید رکھیں ہم کے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہم ایک اوبرتی وی نیشن بنیں گے جس طرح سے جپان کے اندر بوم گرا ایٹم بوم گرایا امریکہ نے ابھی جپان سٹیبل ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لیکن انڈیا کی اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی وہ بھی سٹیبل ہے آج اگر بات کریں گے سر بنگلہ دیش کی وہ بھی ہم سے کہیں گونا زیادہ سٹیبل ہے افغانستان کی کرنسی بھی زیادہ سٹرونگ ہیں ہم سے کیا دیکھتے ہیں آپ کب سٹرونگ ہوں گے